بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سنولا اور آج ہم بنائیں گے آلو کیمہ ہمارا کے آج ہلکا سا ڈراؤن ہو چکا ہے اب ہمیں اس میں ڈالیں گے کیمہ اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ اس کی بھون بھی ختم ہو جائے اور ابھی ہم ادرک لیسن ڈالیں لے ادرک لیسن سے اس کی بھون مٹ جاتی ہے اور کافی اس کا فرق جاتا ہے پیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالنا بہت ہی لازمی ہوتا ہے ہم نے کریلے میں نمس ڈالائے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا مسل کے اس کو بھوکتے رکھیں گے تاکہ اس کا پانی جانا ہے تھوڑا سا نکل رہے کریلے کا پانی نکالنا بہت ہی ضروری ہے اس کی کروات بہت ہی تیز ہوتی ہے سب سے مشکل کام ہے اس کا کروات ختم کرنا ہے کریلے گا پولیسے اس میں محنت ضرور لگتی ہے محنت کے بغیر اس کا پیسٹ نہیں لے گا کیمی کو ہم نے اچھی طرح بھول لی آئے ابھی ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور تمہار پر ڈالیں گے ابھی ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی اتنا ڈالیں گے یہ کیمہ ہمارا تھوڑا کا گھوٹ جائے تو وہ تھوڑا سوڑ کر رہے ابھی ہمیں اس کو پانی ڈالیں گے کماٹرے کا چھلکا ہمیں تھوڑا سا ڈھک کے رکھیں گے ڈھک دیں گے تو پول دیکھنا خود ہی اس کا چھلکا اتر رہتا ہے تو آگ میں ہمیں اس کو بھول لیتے ہیں ابھی ہمیں اس کو ڈھک دیتے ہیں اس طرح ہمیں خال اتار دیں گے اس طرح اس کے میں اتارنا بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں چیز کے بھی ڈال سکتے ہیں مگر بہتر ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس طرح ہم تماتر ساگر ڈال دیئے بس صرف خال ہوتا ہے اور تماتر گل بھی جاتے ہیں ہمیں اچھی طرح ہوتا ہے اب ہم دائی ڈالیں گے دائی کو اچھی طرح پھٹ لیں گے اور دائی کے ساتھ کیمے کو بھونے گیا چکرے کیمے کو ہم نے اچھ طرح بھونے گی ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ آلو جو کہ ہم نے کاٹ کے رکھا تھا آلو کو اس سائز میں کاٹنا ہے ہمیں تھوڑا سا پا ہی ڈالیں گے جوی gallے کے سایز میں ڈالیں گے کچھ چکرے جوی جوی چاہ جوی اب ہمیں اس کو ڈھک دیں گے ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہمیں اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں تھوڑی سے اوپر سے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سبسکرائب کریں